کچھوے اور خرگوش والی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی روس یکرین یود میں بھی شاید ایسا ہی نہ ہو جائے دنیا یہ مان کر بیٹھی ہے کہ بھلا روس جیسے شکتشالی دیش سے یکرین کیسے جیت سکتا ہے لیکن رہ رہ کر اس یود میں یکرین سرپرائز دیتا رہا ہے پہلے روس کی سینہ کیپ پر قبضے میں ناکام رہی اور اب چھے مہینے بعد پھر یکرین نے پوری دنیا کو چونکایا ہے یکرین کے راشترپتی زلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روس کی سینہ سے ایک ہزار کلومیٹر کا علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے زلنسکی نے خالی کرائے گئے علاقوں سے یکرینی دھوج لہرانے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ثابت ہونے لگا ہے کہ یکرین کے پاس ہتھیار کم لیکن حوصلہ ایس سے زیادہ ہے دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ جب ارادر باشان کی طرح کٹور ہو تو توفان کو راستہ بدلنا پڑتا ہے امریکہ اور دوسرے دیشوں نے یکرین کو ہتھیار دے کر جو مدد کی اس کا نتیجہ بھی اب سامنے آ رہا ہے اب تو ایسا بھی لگنے لگا ہے کہ کہیں یکرین جوتھ جیت کر روس کے گمان کو دھوڑنا دے یہ یکرین کی سب سے تازہ تصویر ہے روس کا چھنڈا زمین پر اور یکرین کا چھنڈا لہرہ رہا ہے یکرین کے سینک چھنڈے کے ساتھ اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں یہ ویڈیو ریزیڈنٹ زیلنسکی نے جاری کیا ہے نامہ بہت بڑا ہے یکرین نے ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کا ایریا کھالی کرائے روس کے سینکوں کے قبضے سے بہت بڑے علاقے کو بھکت کرائے خارکیو میں 20 جگہوں سے روسی سینکوں کو خدیڑا گیا یکرین کے بھالا بلے علاقے میں یکرین کا دوبارہ قبضہ یکرین کو یہ جیت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی ہے یکرین کے سینکوں نے اس کے لیے جیت جان لگا کر جنگات روس کے سینکوں سے یوتھ لڑا ہے سب سے اہم یکرین کا ایک سپیشل آپریشن ہے سمجھنے کے لیے اسے آپ یکرین کے سینکوں کا گورلہ بار کہہ سکتے ہیں بچھلے دنوں یکرین کی سینہ نے پلان بنا کر روس کے سینکوں پر اچانک الگ الگ جگہوں پر اٹیک کیا یکرین کے سینکوں نے کبھی رات کے تیم بجے حملہ کیا تو کبھی کئی دنوں تک خاموش رہنے کے بعد اچانک روس کی سینہ پر دھاوا بولا روس کی سینہ کے مطابق یہی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہیں ہیرسون میں روس یکرین کے بیچ زبردست جنگ جاری ہے ہیرسون میں یکرین کے انفانٹری روس پر حملہ کر رہی ہے ہیرسون کو کب سے سے چھوڑانے کے لیے سپیشل میشن شروع ہو چکا ہے اب تک یکرین سے ہتاشا اور نراشا پھرے چہروں کی تصویریں ہی آتی لیکن اب جیت کے خوشی کی بسکان والی تصویریں آئی ہیں یہ بالک لیا کی تصویریں ہیں یہاں کئی بہنے سے روس کے سینکوں کا قبضہ تھا لیکن اب روس کے سینک یہاں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں ہر طرف یکرین کے سینک موجود ہیں روس کا جھنڈا اتر چکا ہے اور یکرین کا دھوچ پھیرا دیا گیا ہے لوگ اس ہم اکشن میں یکرین کے سینکوں کو ہنیواد دیتے نظر آئے ہیں جیت کے امید چھوڑ چکے لوگ یکرین کے سینکوں کو جیت کی باتائی دے رہے ہیں اور ان کی تاریف کر رہے ہیں خوشی کے اس پل میں کئی بہلاو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسیوں بھی تھے یہ کھرسون کے نووہ کارڈھوک کا علاقے کی تصویر رہائشی علاقے میں یکرین کی سینہ کومبنگ آپریشن چلا رہی ہیں رہائشی مارتوں میں چھپے روس کے سینکوں سے پورے علاقے کو کھالی کرائی جا رہا خارکیب میں یکرینی سینہ نے روس کو پچاس کلومیٹر پیچھے ڈھکیلا خارکیب میں روس کے قبضے سے بیس گاہوں سمیت کئی شہروں کو واپس لیا گیا یدھ کی شروعات میں ہی روس نے خارکیب کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا تھا یکرین کی کامیابی کے پیچھے سینکوں کے حوصلے کے ساتھ امریکی ہتھیاروں کی اہم بھومی کا ہے یکرین کے سینکوں کے پاس فلحال گولہ بارود کی کوئی کمی نہیں ہے یکرین کے سینکوں کی سب سے بڑی طاقت اس وقت امریکی ہائی مارس راکٹ سسٹم ہائی مارس ایک ہائی ٹیک ہلکا ملٹپل راکٹ لانچر ہے اس میں پہیے بھی لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پونک کرتا ہے اور دشمن کے لیے اس سے ٹارگٹ کرنا ہوشکل ہو جاتا ہے ہائی مارس راکٹ سسٹم یکرین کے لیے پرماستر ثابت ہوا ہے ایم وان پوٹی ٹو ہائی مارس میں چھے گائیڈٹ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم میں راکٹ یا میزائل لگی ہوتی امریکہ نے یکرین کو میزائل تو نہیں دی لیکن جو راکٹ ملے ہیں اس کے بطولت یکرین کی سینہ 80 کلومیٹر دور سے ہی روز کے سینکوں پر سٹیق طہار کرنے میں سکشم اتنا ہی نہیں آئی مارس کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت کم سینکوں کی ضرورت پڑتی اور ایک بار فائر کرنے کے بعد یہ صرف ایک منٹ میں دوبارہ لوڈ بھی ہو جاتا ہے امریکہ کی ودیش منتری آنٹھنی بلنکن نے روز کے حملوں کا سامنا کر رہے یکرین اور اس کے 18 پڑوسی دیشوں کو 2 بلین ڈالر سے ادھک کی نئی سینی سہایتہ دینے کی گوشنہ کی اور اب امریکہ سے بڑی خبر یہ ہے کی پتین کی آکرم اکتہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے راشت پتی جو بائیڈن روز کے دشمند دیشوں کے ساتھ ملنے والے بائیڈن جی سیبن میں شامل ہو رہے یوروپین یونین اور نیٹوں میں شامل دیشوں کے ساتھ اہم میٹنگ کرنے جا رہے اس میٹنگ میں بائیڈن ان دیشوں کے ساتھ مل کر روز کے خلاف نیا ایکشن پلان بنا سکتے اسی بیچ امریکہ کی ودیش منتری اینٹھنی بلنکن اچانک کیو پہنچے بلنکن نے کیو میں سیلنسکی سے ملاقات کی امریکی راشتپتی جو بائیڈن یوکرین کے لیے سرسٹ رشم لب پانچ کروڑ ڈالر کی سینڈی مدد دینے کا اعلان کر چکے اس پیچ پرنیتی بنانے کی ایک اور بیٹھک ہوئی ہے جرمنی میں امریکہ نے یوکرینی افسروں کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ کی امریکہ کی یہ سیکرٹ میٹنگ یوکرین کے دیفنس کانٹیک پروپ کے ساتھ ہوئی یوکرین کے ساتھ امریکہ کا یہ یوتھ منتھن جرمنی کے رامسٹین اے اپیس پر چلا یوکرین کی سینہ اب فرنٹ پھنٹ پھر نظر آ رہی ہے یوکرین کی جیر کے اس سلسلے کو تیز کرنے کے لیے پینتگن میں بھی تیاریاں پوری ہو چکی امریکہ سے جلد ہی یوکرین میں آٹلیری بولا پاروت کی نئی کھیپ پہنچنے والی ہے امریکہ کئی بکتربنگ گاریاں بھی بھیجنے والا ہے سب سے اہم یہ کہ جس آئی ماز نے یوکرین کو جین کی شکٹی دی ہے اس کی بھی نئی کھیپ جلد یوکرین پہنچنے والی اس کے علاوہ امریکہ آویٹسر اینٹی ٹینگ راکٹ سمیت کئی ویپن یوکرین کو بھیجنے والا ہے یوکرین کی کامیابی سے بوس کو بے غزب خل بلی رشن سینہ کی طاقت بڑھانے کے لیے بہت بڑا کافلہ الگ الگ علاقوں سے چل پڑا ہے دوس یوکرین کی سینہ کو روپنے کے لیے اپنے ہزاروں سینکوں کو خارکیب بھیج رہا ہے ٹینگ تو پڑکولہ باروت سیلیز رشن وچ جلد ہی خارکیب میں مورچہ سبھالے گی ساہر ہے خارکیب اب ایک بار پھر وار کا سینٹر بننے والا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن خارکیب ٹی وی نائن